بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم کیک پر کرم کوڈنگ کرنا سکھیں گے جب ہم کیک پر پلاسٹر کرتے ہیں اس سے پہلے کرم کوڈنگ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کیک پلاسٹر بہت آسانی سے ہو جائے گا بگنگ میں میں کرم کوڈنگ نہیں کرتی تھی کیک پر تو مجھے بہت زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت مشکلات پیش آتی تھی کیک کے پلاسٹر کرنے میں اس کے کیک کے جو پارٹس ہوتے تھے وہ میرے پلاسٹر میں آ جاتے تھے نظر آتے تھے مجھے دوبارہ اگین کرنا پڑتا تھا لیکن یہ کہ تمام چیزیں میں نے یوٹیوب سے ہی سیکھی ہیں آج میں آپ کو کرم کوڈنگ کرنا سکھاؤں گی بہت آسانی کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم کرم کوڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کس طرح پلاسٹر کرتے ہیں کتنا ڈیوریشن دینے چاہیے کتنا ڈیوریشن دینے چاہیے یہ اس طریقے سے ہم نے سپنچ کیک بنا لیا ہے بیچ میں میں اس میں ملک کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو شگر ڈال لیں میں نے یہاں کمہ کنڈنس ملک ڈالا ہے بہت زبردست اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے اس کے بعد میں نے چوکلٹ گناش ملک کے ساتھ میں نے چوکلٹ گناش ڈال لیا ہے اور اس طریقے سے میں سارے لیئر میں لگا دوں گی سارے لیئر کیک کی جب ہم لگا دیں گے تو اس کے بعد ہمیں کرم کوڈنگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہم سپنچ بناتے ہیں اس کے جو پارڈ ہوتے ہیں بیسے ہوتے ہیں وہ نکلنے لگتے ہیں تو وہ یہ کہ ہماری کریم میں جب ہم پلاسٹر کرتے ہیں تو وہ بہت پرابلم کریئیٹ ہوتی ہیں کہ تمام کے تمام ہماری کریم میں بلکل نظر آنے لگتے ہیں بلکل اچھا نہیں لگتا تو اگین ہمیں دوبارہ کریم دوبارہ اگین ہمیں پلاسٹر کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے ہم کریم کے پتلی سی لیئر لگائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور پیلٹ ٹائف کے ذریعے ہم پورا ہم نے ٹرن ٹرن کر کے سارا اچھا سا اچھا سا کرم کوڈ کرنا ہے یہ جو کیک کا کرم ہے نا یہ اسی کے اندر ہی کوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو ہی کہتے ہیں کرم کوڈنگ یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بیس منٹ کا ریسٹ دینا ہے فریج میں جب ہم اس کو بیس منٹ کیلئے ریسٹ دے دیں گے فریج میں اور ہم دوبارہ سے کریم جب اس کے جو ریل کلر ہے یہ تو میں نے وائٹ رکھا ہے اور یہ میں نے تھوڑا ہلکا سا پس سیچو کلر کا رکھا ہے اب میں نے ایک اور کریم بیٹ کی ہلکا سا میں نے اس میں کلر ملایا اور اس طریقے سے میں کریم کو پلاسٹر کر رہی ہوں تو یہ اس طریقے سے آپ کیک کے پلاسٹر کریں گے بلکل آپ کا جو کیک ہے جسے ہم باہر سے ہم لے کر آتے ہیں بلکل لگی گئی نہیں کہ یہ بگنرز نے بنایا ہے تو یہ بگنر کے لیے بڑی ہیلپ فل یہ ویڈیو ہے کہ اس طریقے سے آپ پہلے کرم کوڈنگ کریں فریج میں بیس منٹ کیلئے کیک کو رکھیں اس کی بھی چھوٹ چھوٹی سی ٹیپ سن ٹریک ہوتی ہے ضرور میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ کریم میں کیا ملائے ایسا اور اس کی ہیٹ کس طریقے سے ہم اس کو کہاں رکھ کر کے ہم نے اس کو کوڈنگ کرنی ہے اس کا پلاسٹر کرنا ہے کتنے ڈیوریشن میں ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور کب ہم نے اس کو ڈیوریشن کے لیے نکال کے دینا ہے تو اس طریقے سے میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آج میں نے آپ کو صرف کرم کوڈنگ کا بتایا ہے کہ کرم کوڈنگ کس طرح سے کی جائے اور 20 منٹ کا ہم نے گیپ دینا ہے کیک کے پلاسٹر میں تو دیکھیں آپ کتنی آسانی کے ساتھ کوئی بھی پارٹ ہمارا نہیں نظر آرہا ہے کریم میں فرنڈز آپ کو میرے چھوٹے سی سٹرپ سنٹریک اگر اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا پھر ملتی ہوں انشاءاللہ سچی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ